جانبے منزل چلا تھا اکیلہ بگر لوگ آتے گئے کارواب دولا نہیں دہا حقیقت یہ ہے کہ دوزار چونہ سے پہلے ہمارے بارے میں بھارتی جنتہ پارٹی کے بارے میں موڈی جی کے بارے میں موڈی جی جماعت کے بارے میں انہیکوں غم اور انہیکوں غلط حلا کر کے رکھے تھے کیونکہ تقسیم کی سیاست سے وہ اپنے آپ کو زندہ رکھے ہوئی تھے انہوں کو مسلمان کے خلاف کرتا ہے اب دس برسوں میں یہ پرکہ ہے اس معاشرے میں یہاں جس جگہ ہم کھڑے ہیں یہاں ہر طبقے کے رونگلے وہ آپ سی بھائی چارے کے ساتھ رہتے ہیں جو ان کی قدرتی وراثت میں ہے لیکن کانگرس نے اس کو بگاڑنے کی کوشش آج ان دس برسوں میں جتنی ترقی اس علاقے میں اس سے گزستہ پچاس سالوں میں نہیں ہوئی حالانکہ یہاں سے ایمیل ایم دیاست کے وزیر رہے یہاں کے ایم پی مرکز میں وزیر رہے لیکن یہاں پر پہلا داخانہ دوہزار چودہ کے بعد کھلا یہ اس حالت نہیں ہے آج یہاں سڑکوں کا جال بچھا پی ایف جی ایس وائی کی پورے جمہو کشویر میں سب سے زیادہ اگر سڑکیں بڑی تو کسی کانسیٹیونسی میں بڑی جو بدروہ کانسیٹیونسی میں آتا ہے اور آج جو اگر موڈی جی کی اس کیموں کا فائدہ پہنچا ہے تو ہر گھر میں پہنچا بینا یہ سوچے ان کے بذہب ہے کہ دھرم ہے کہ ذات ہے اگر گیس کا سلنٹر مہنچا تو یہ نہیں پوچھا کہ گھر ہندو کا ہے مسلمان کا ہے اگر کچھے بگار کو پکا بنایا گئے تو یہ نہیں پوچھا کہ کس کا ہے بذہب کیا ہے دھرم کیا ہے اس لیے لوگوں کا ایک مشواس جاگہ یقین جاگہ ہے انہیں لگتا ہے کہ ایک انصاف پسند نظام صرف اور صرف موڈی جی دے سکتے ہیں اور اس لیے اپنے بچوں کے مستقل کے لیے وہ ایک بار پھر سے موڈی جی کو چار سو پار سے جتانا چاہتے ہیں اور یہ بھاری حجوم جس میں ہندو بھی ہیں مسلمان بھی ہیں برامن بھی ہیں راج پھر بھی ہیں ایک ہی ڈور میں بد کر کے موڈی جی کے کاروہ کا حصہ بچ چکی ہے